اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی کذکار یوٹیوب چینل وزائف چینل آج روحانی عمال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے میں میں آج اسلامی بہنوں کے لیے بیویوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کی ان کو بڑی ضرورت ہوگی شوہر میں محبت پیدا کرنے کا ایک عمل لے کر آیا ہوں ضروری نہیں ہے کہ شوہر میں محبت ہوتی نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں زبردستی کے رشتے اور زبردستی کے نکاح اور زبردستی کی منگنی اور پھر شادیوں کے نتیجے میں عورتیں کامی ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں لیکن اب شوہر کی بابندی اور شوہر کی فرما برداری جب فرض ہو جاتی ہے تو ان کو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا خامند اس طریقے سے بد اخلاق ہو یعنی کہ بعد بعد پر آپ کو بد زبانی کرے گالیاں بکتا ہو کیونکہ بد زبان اور بد اخلاق شوہر کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار گالیاں ہوتا ہے تو اس عورت کو کیا چاہیے تو اس سیچویشن میں اس معاملات میں آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مؤمن چھ ہزار مرتبہ اکیس دن تک پڑھنے کا معمول بنائے دیکھیں آپ نے ہی شفاہ لینی ہے آپ نے ہی اپنا سکون اللہ تعالی سے جو ہے وہ مانگنا ہے تو آپ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لئے یہ وظیفہ کریں یا مؤمن آپ نے چھ ہزار مرتبہ اکیس دن تک پڑھنا ہے آپ رزانہ پڑھائی مکمل کریں بابندی کے ساتھ اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے خامند کو وفادار کرنے کی التجا اور دعا خوشیوہ خضور سے کریں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی برکت سے جو خامند ہوگا آپ کا وہ آپ کا گرویدہ اور وفادار بن جائے گا اب وفادار بننے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی بد اخلاقی کی صحتتہ ختم ہو جائے گی اور آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں تو خامندوں کے لئے بھی اگر ایسے ہی ہے اگر آپ کو خامند ہے اور آپ کی عورت اپنے خامند کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی ہو تو خامند بھی اس طرح عمل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کے بھائیوز و برکات سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اور تعلق مضبوط رکھ کر عمل کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا لازمی اور ہر قیمت پر کریں